اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم میں ہوں سکاول اسنین اور آپ سب دیکھ رہے ہیں سکیہ اسنین یوٹیوب چرنل ویویورز آج پھر کافی انفرمیشن لے کر آئے ہوں میں آپ کے لیچ ویڈیو میں ویورز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو یہاں بھی مقیم ہے ان لوگوں کو اس جس کا علم ہوگا ابھی دو دن تین دن پہلے تو بھی منسپالٹی کی طرف سے اور تو بھی لینڈ دپارٹمنٹ کی طرف سے ایک جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جا رہا ہے جس پہ دونوں دپارٹمنٹس جو ہیں دوبائی لینڈ دپارٹمنٹ اور دوبائی منسپالٹی یہ مل کر کچھ ٹیمز بنا رہی ہیں جو کہ انسپیکشنز کریں گے مختلف ریزیڈنشل ایریاز میں جائیں گے اور چیک کریں گے کہ آپ کی جو ریزیڈنس ہے جہاں پر آپ مقیم ہو وہ ریجسٹرڈ ہیں یا نہیں اور اگر ریجسٹرڈ ہیں تو جس کے نام پر ریجسٹرڈ ہیں آیا کہ وہی رہ رہا ہے یا کوئی تھرڈ پارٹی رہ رہ رہی ہے منس کے ٹینڈرڈ کے ساتھ آگے کوئی ٹینڈرڈ رہ رہ رہے ہیں کون رہ رہ رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ منس کے رسٹرکشنز آ رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا اخلیش ٹائم پر بھی گرف نیوز پر بھی اس کے بارے میں بقاعدہ سے آرٹیکلز آ رہی ہیں ایک نیوز آ رہی ہے اس کے بارے میں ویورز میں آپ سب کو بتاتا چلو ویورز سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں پر رہنے کے لیے آپ کو آپ جو بھی اکومنڈیشن لیتے ہیں کوئی روم لیتے ہیں ولا لیتے ہیں فلیک لیتے ہیں جو بھی آپ لیتے ہیں اس کو بقاعدہ سے اس کا ایک ٹینڈنسی کونٹریکٹ بنتا ہے اجاری آپ کے نام پر ایشیو ہوتا ہے اور آپ لگلی رہتے ہو کہیں پر بھی اگر آپ کو رہنا ہوتا ہے لیکن آج کل یہاں پر یوئی میں ایک بہت بڑا بزنس چال رہا ہے لوگ آتے ہیں وہ رومز لیتے ہیں ولاز لیتے ہیں اور آگے وہ رنٹل کر دیتے ہیں مختلف فیملیز کو مختلف بیچرل لوگوں کو تو یہ اس کی وجہ سے ایک ایک روم میں مطلب بیچرلز کے اگر بات کرو تو دس پدرہ پدرہ بیس پدرہ لڑکے ایک روم کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اور اگر فیملیز کی بات کریں تو وہ پارٹیشن بنا کر کے ایک روم کو تین رومز میں ڈیوائیڈ کر کے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی پارٹیشن بنا کر رہ رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ہے اس کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے ویورز تو میں آپ کو بتاتا ہے چلو ویورز کہ اب آپ کو بہت زیادہ اتیاد کرنی پڑے گی کسی بھی جگہ پر اپنی اکومیڈیشن رکھنے کے ٹائم پر کیونکہ فورٹین ڈیز کا ٹائم پرئیڈ دیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ فورٹین ڈیز کے اندر اندر جو بھی الیگل اکومیڈیشن جنہوں نے رکھی نہیں ہوئی وہ اس کو لیگلائز کریں اس کو ریجسٹر کریں دبائی لینڈ اپارٹمنٹ میں اور اپنے نام کا اجاری اور ٹیڈ ایسی کونٹریکٹ بنائیں اگر نہیں بناتے ہیں اس کے بعد جب یہ کریک ڈاؤن ہوگا اور آپ کو پکڑ کر اس کے اوپر آپ کو فائن ہوتا ہے یا آپ کو جیل کرتے ہیں وہ اس کی فردر جو بھی رپورٹ ہے وہ بعد میں آئی گی ابھی فیلحال اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت ضروری خبر ہے آپ سب کے لیویورز آپ سب کو یہ دیکھنا ہے اگر آپ کہیں پہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں ان دنوں میں آ کر کے تو آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آیا کہ آپ جہاں سے جس سے بھی روم لے رہے ہیں کہ وہ لینڈ لڈ ہے یا وہ آلیڈی خود ٹینڈنٹ ہے اگر وہ ٹینڈنٹ ہے تب بھی آپ کو بھی اپنا نام ایزا کو ٹینڈنٹ ریجسٹر لازمی کروانا پڑے گا دبائی لینڈ ڈپارٹمنٹ میں اب وہ پہلے والی باز ویورز نہیں رہی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹ شیئرنز پر آپ رہنا چاہیں گے یا آپ کوئی فیملیز اگر آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو اپنی فیملیز کے ساتھ اگر آپ رہ رہے ہیں اور آپ پارٹیشن میں رہیں گے کہ ایک ایک فلیٹ میں ایک روم میں آپ رکھوں نے تین دن پارٹیشن بنائیں گے تو وہ چیز اب گورنمنٹ کی طرف سے سخت منع ہونے جا رہی ہے ویورز یہ انفرمیشن تھی آپ سب کے لئے انفرمیشن ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے آپ کلیش ٹائم پر بھی اس نیوز کو دیکھ سکتے ہو آپ کلیش نیوز پر بھی اس پر جا کے اس کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہو لیکن اپنی اتیات کیجئے ویورز اس سے پہلے کہ کریک ڈاؤن ہو اور آپ کو ریسٹ کر لیا جائے یا آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی لیگل ایکشن لیا جائے اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود ہی پہلے سے سیف کر لیجئے اگر آپ کو میری یہ انفرمیشن پسند آئے تو پلیس اس کو فرسٹ اف آل اپنے فرینڈز اور یہاں پہ جو بھی آپ کے مطلب عزیز و اقار یہاں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کی شیئر کرنے سے کسی کا بھی بھلا ہو جائے اور اگر آپ کو یہ کافیش پسند آئے تو میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ مزید کچھ بھی انفرمیشن آتی ہے لگارڈنگ دس نیوز یا کچھ بھی اور نہیں اپڈیٹس آتی ہیں تو میں آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک آپ مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم في امان اللہ